سورة الروم بسم اللہ الرحمن الرحیم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بزع سنین للہ الامر بالقبل ومن بعد ویوم ازی یفرح المومنون بنسل اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم بعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون یہ سورة الروم جو ہے اس میں آغاز میں جو مضبور آیا ہے وہ اس اعتمار سے بہت اہم ہے کہ ایک تاریسی پسمندر بھی ہے اس کا اور ایک بہت بڑی پیشنگوئی تھی جو ان آیات میں کی گئی تھی جو پھر صحیح صحیح ایگزیکٹ نہیں جیسے کہ پیشنگوئی اللہ نے کی تھی ان آیات میں وہ پوری ہوئی یہ آپ نین میں رکھئے کہ بہت طویل عرصے تک کئی سو برس تک تاریخ کے اندر جب یہ ایرانی انپار بنی ہے کہ خسروک سے سائرس کے زمانے سے دھائی ہزار سال پہلے جو بادشاہ تھا تو ایک بڑی سلطنت یہ تھی اور دوسری بڑی سلطنت جو تھی وہ سلطنت رومہ تھی سلطنت رومہ کا سب سے بڑا حصہ تو ہر روم جو یورپ کے اندر تھا لیکن یہ کہ یہ ترکی کا پورا علاقہ اور مغربی میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ جو سائل ہے یہ ان کے پاس ہوتا تھا ان دو حکومتوں میں جیسے سی سو ہوتا ہے جھولا جھول رہی تھی تاریخ کبھی ایرانیوں میں کوئی زوردار طاقتور بادشاہ اٹھا با سلاحیت اس نے حملہ کیا اور رومیوں کو دھکیل دیا وہ یورپ کے اندر اور ایسیا خالی کرا لیا کبھی رومیوں میں کوئی زبردست طاقتور اس کو بادشاہ اٹھا جس کے اندر سلاحیت تھی وہ آ کر ایرانیوں کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے جاتا تھا تو اس طریقے سے یہ سی سو جو ہے یہ کئی سو برس تک جاری رہا حضور کی بیست کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ سن چھے سو چودہ میں چھے سو دو سے لے کر چھے سو چودہ تک اور حضور کی ولادت ہوئی ہے پانچ سو اکتر میں یعنی جب حضور کی عمر اکتیس برس تھی اس سے لے کر اور پیتالیس برس کی عمر تک ایک مسلسل جنگ چلی ہے ان دونوں کے مابین روم اور ایران کی لیکن سن چھے سو چودہ میں ایک بڑی زبردست شکست دی کہہ خسرو پرویز کہہ خسرو ثانی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا پہلا کہہ خسرو تو تھا ذرکر لین اور ثانی میں ہوں اب بہرحال یہ ایک بڑا باصلائیت حکمران تھا اس نے شکست دی ہے رومیوں کو بہت بری طرح شام میں اب یہ چونکہ رومی عیسائی ہو چکے تھے سن تین سو عیسوی میں یہ عیسائی ہو چکے تھے یروشلم ان کا مقدس مقام تھا لیکن نام رکھا ہوا تھا ایلیا سن ستر میں جو یروشلم کو انہوں نے برباد کیا تھا تو اس کے بعد ہیڈریان ایک رومن ایمپلر تھا جس نے کے دوبارہ آباد کیا یروشلم کو اور لیکن اس کا نام بدل دیا اب یروشلم نہیں تھا یہ اس کا نام تھا ایلیا ایلیا میں ان کی وہ ثلیب بھی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو جس میں ثلیب دی گئی تھی ان کا مقدس مقام تھے یہ ان سب سے بھی ان کو خدیر دیا تقریباً ترکی سے بھی نکال دیا اسطنبول جو ہے مستنطنیہ اس پر بھی اندیشہ ہوا کہ شاید ایرانی حملہ کر دیں گے اس حد تک رومیوں کا حال پتلا ہو گئی اب ہو یہ رہا تھا کہ جو عرب میں مکہ میں ادھر حضور کی دعوت ہے شروع ہو چکی ہے پانچ برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے یا یہ کہ پندرہ برس ہونے کو آئے ہیں لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ مشرقین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایرانی تو ہمارے بھائی ہیں وہ مشرق ہیں آتش پرست ہیں اور یہ نصرانی جو ہیں یہ عیسائی جو ہیں یہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں اس لیے کہ یہ عیسیٰ کو ماننے والے موسیٰ کو ماننے والے تو یہ لوگ جو ہیں ان سے قریب ہیں تو وہ بغلے میں جا رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارے جو ساتھی ہیں یا تم جیسے جو لوگ ہیں تمہارے قریب کے لئے وہ پٹ رہے ہیں دیکھو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بڑے فتح مند ہو رہے ہیں وہ آگ کے پوجھنے والے وہ مشرق جو نہ موسیٰ کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ اور تورات کو مانتے ہیں نہ انجیل کو مانتے ہیں انہوں نے تمہارے ان ساتھیوں کو کس طریق سے خدیڑ دیا ہے شکست نہیں ہے تو اس پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا اس پر یہ آیات نادل ہوئیں کہ اگرچہ اس وقت تو فی الواقع صورت یہ بن گئی ہے لیکن چند ہی سالوں کے اندر یہ صورت بدل جائے گی اور یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا یہ پیشنگوئی کی گئی اس پر پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کسی کافر مشرق سے ایک شرط بھی مان لی کہ اگر یہ قرآن کی پیشنگوئی درست ثابت ہوئی تو تم مجھے سواؤں اٹھتے ہوئے اور اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں سواؤں اٹھوں گا لیکن حضور انہوں نے کیا تھا شاہد تین چار سال کی یہ احد کیا تھا حضور نے کہا نہیں بیزہ کا لفظ آرہا ہے اس میں کہ چند سالوں کے اندر بیزہ کا لفظ جو ہے وہ نو تک اطلاق ہوتا ہے تو نو سال کو رکھو اور شرط جو ہے دوبارہ اپنی اس نو سال کے حوالے سے اٹھوں کی تعداد کی بڑھا دی گئی لیکن یہ ہے کہ پھر شرط کی مدت نو سال ہو گئی لیکن نو سال کے نوے سال ہی وہ جو ہے وہ جو پیشنگوئی قرآن کی تھی کہ وہ صحیح ثابت ہوئی ہرقل جو تھا ہرقلیس ہرقل آزم اس نے پھر لمبا چکر دیا بجائے اس راستے سے آنے کے وہ بہرہ کیسپین کی طرف سے ہو کر پیچھے سے ہو کر آیا ہے اور سرپرائز اتیک کیا اس نے ایران پر اور بڑی زبردست شکست دی ایران کو اور اپنی شکست کا بدلہ چکا لیا اور یہ سارا علاقہ شام وغیرہ کا جو ہے وہ اس نے واگدار کرا لیا اور وہی تھا زمانہ جبکہ مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی تو یہ شکست دو خوشیاں جمع ہو گئی مسلمانوں کے لئے کہ ایک تو یہ کہ جو ان کے قریب تر تھے یعنی عیسائی ان کو فتح حاصل ہو گئی مشرقین کے ساتھ کے مقابلے میں کہ جو مشرقوں سے قریب تر تھے آتش پرست تھے دوسرے یہ کہ خود انہیں فتح حاصل ہو گئی فتح مبین الفرقان آگے اقبادن کا اس کا ذکر ہے ان آیات میں غولبت الروم رومی مغلوب ہو گئے فی ادنالعرب قریب کی سرزمین میں جغرافیہ تو آپ کو دکھایا تھا نقشہ جدیرہ نبائی عرب اور اس کے اوپر ایک طرف شام ہے ایک طرف عراق ہے اور اراق کے ساتھ میں ایران ہے تو قریب جدیرہ نبائی عرب سے قریب ترین ممالک ہیں فی ادنالعرب قریب کے ملک میں رومی غالب آگئے لیکن وَهُمْ مِنْبَادِ غَرَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے فی بیز سنین چند سالوں میں اور یہ بیزہ کا لفظ جو ہے یہ نو تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے دس سے کم کم نو تو حضور نے اسی لئے کہا کہ نو سال چونکہ تم شرط مازنے اور اس وقت تک شرط لگانا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا ابھی نہ جوے کی حرمت آئی ہے نہ شراب کی حرمت آئی ہے اس لئے اس میں آپ کوئی تعجب نہ کریں کہ حضرت ابو بکر نے شرط لگائی تو فرمایا اللہ ہی کا اختیار تھا اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا سارا معاملہ پہلے بھی اور بعد میں بھی اس روز اہل ایمان خوشیاں منائیں گے ایک خوشی تو اس کی ہوگی کہ عیسائیوں کو فتح ہو گئی آتش پرستوں پر عب نصر اللہ ہے اللہ کی مدر بھی آئے گی ان کے پاس یعنی غزوہ مدر کا لفظ نہیں آیا لیکن اہل ایمان کو جو ہے اس وقت فرحت ہو گئی بنصر اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وہو العزیز الرحیم اور وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ ہو کر رہے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا ولیکن اکثر الناس لاعالمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یہ ہیں وہ چھ آیات جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں اور اس کو سمجھ دیجئے یہ تقریباً چھ سو چودہ عیسوی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً پانچ برس ہو گئے تھے چھ سو دس میں پانچمہ برس تھا چھ سو دس میں آپ پر وہی شروع ہوئی ہے اور پھر نو برس کے بعد وہ غضوہ بدر بھی ہوا اور ان کو بھی فتح حاصل ہو گئی یہ لوگ جو ہیں اب یہ باقی تو مکی صورت ہے سورہ روم اور یہ بہت مشابہ ہے سورہ نحل کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تذکیر اعلیٰ اللہ کے حوالے سے اس کا مضمون وہی یہ بنیادی ہے یعلمون ظاہرہ من الحیات دنیا یہ لوگ دنیا کی زندگی کبھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ اور آخرت سے یہ بالکل ہی غافل ہیں یعنی دنیا کی زندگی حقیقت یہ ہے کہ یہ مدرات الآخرہ ہے دنیا کی زندگی کی بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیتی ہے جس میں بونا ہے آخرت میں کاٹنے کے لیے وہ یہ بھول گئے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے باقی جو ظاہر ہے اس کا خاؤ پیو ایش کرو بس یہی ان کے سامنے رہ گیا ہے اور آخرت ان کے نزینوں سے بلکل اوجن ہو گئی ہے اَوَا لَمْ يَتَفْقِرُونَ فِي أَنفُسِهِمْ کیا یہ اپنی اپنی ذات میں غور نہیں کرتے وَان مَا مَا خَلَقَ اللَّهُ سَمَاوَاتِ وَاللَّدَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَحْمِنْ حَق نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ بھی ان دونوں کے مہابین ہیں مگر حق کے ساتھ واجلی المسمع اور ایک وقت مؤین تک کے لیے یہ دائمی نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور یہ ایسے ہی کار عبس نہیں ہے ربنا مَا خَلَقْ تَحَاذَا بَاطِلَ سُبْحَانَكَ فَطِحْنَ عَذَابَ النَّارَ وَإِنَّا كَسِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَعْفِرُونَ اور یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْعَرْضِفَ وَيَنظُرُوا كَائِفَا كَانَ آقِوَةٌ لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے قَانُوَا شَدَّ بِنْهُمْ قُوَةً وہ کہیں زیادہ کہ شرید ان کے مقابلے میں قوت میں وَأَصَارُ الْعَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اس کو عباد کیا اکثر مِمَّا عَمَرُوْهَا اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں میں عباد کیا ہے وَجَعَتْهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور واضح قالمات لے کر فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ تو اللہ تعالی ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا سُمَّا كَانَ آقَوَةً الَّذِينَ عَسَاهُ السُوَا پھر اس کے بعد جن لوگوں نے برے کام کیے بری روش اختیار کی تو ان کا پھر انجام بھی برا ہوا انکذبو بے آیات اللہ انہوں نے اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلایا وَقَانُوا بِهَا يَسْتَحْذِعُونَ اور وہ اس کا چھٹا کرتے رہے اللہ تعالی ہی نے اللہ تعالی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے سُمَّا يُعِدُهُ یُعِدُهُ بار بار آیا ہے اس کا ترجمہ کہیں میں حال میں کر رہا ہوں اور کہیں مستقبل میں فعلِ مدارج و عربی زبان میں وہ دونوں کو قبر کرتا ہے اللہ تعالی کیسے پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے یعنی فصل ہے ایک ہوئی ہے پھر اس کے بعد دوسری ہوئی ہے تیسری ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا یعنی آخرت میں سُمَّا يَلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تمہیں اسی کی طرف نوٹ جانا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَةُ وَيُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ جس روز قیامت قائم ہو جائے گی مجرم اس روز جو ہیں بلکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَقَائِهِمْ شَفَاعُ اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفاعت کرنے والے وَقَانُوا بِشُرَقَائِهِمْ کَافِرِينَ اور خود یہ بھی اس روز پھر اپنے ان شرکا کا کفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کوئی بدل کرنے کو تیاد نہیں وَيَوْمَ تَقُومُ سَعَتْ وَيَوْمَ جِنْ يَتَفَرَّقُونَ جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تقسیم ہو جائیں گے پولرائیزیشن ہو جائے گی الیدہ الیدہ ہو جائیں گے کیا ہوگی پولرائیزیشن فَأَمَّا لَذِينَ آمَلُوا وَأَمَلُوا صَالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوزَتِ يُحْمَرُونَ تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ہوں گے باغ میں اور وہاں ان کی آو بھگٹ ہو رہی ہوگی توازو ہو رہی ہوگی وَأَمَّا لَذِينَا كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَتِ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا وَأَلَاكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ تو وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے گرفتار کر کے عذاب میں لاکر حاضر کر دیے جائیں گے فَسُمْحَانَ اللَّهِ هِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ یہ اسی انداز میں دیکھئے سورہ نحل میں یہ آیت آئی تھی اور انعام میں بھی پھر اللہ ہی پاک ہے اس وقت بھی جب تمہیں شام ہوتی ہے تم شام کرتے ہو وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور جبکہ تم دوپہر ہوتی ہے وَحِينَ تُصْبِحُونَ جب صبح کرتے ہو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ مَاللَّرْفِ اور اسی کے لیے ہے حمد اور تعریف آسمانوں میں اور زمین میں وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْحِرُونَ اور رات کے وقت بھی اور جبکہ دوپہر ہوتی ہے زہر کا وقت ہوتا ہے یہ بھی نمازوں کے اوقات ہی کے حوالے سے صبح کے وقت کی نماز ہے شام کے وقت کی نماز ہے رات کی نماز ہے زہر کی نماز ہے وَوَحِينَ تُصْبِحَنَ مِنِ الْمَيِّتَ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے انڈا بے جانش ہے اس میں زندگی کی کوئی اثار موجود نہیں ہے اس میں سے چودا برامد ہوتا ہے جاندار وَيُخْلَجُ الْمَيِّتَ مِنِ الْحَيِّ اسی طرح برزی سے انڈا برامد ہوتا ہے اور بھی بہت سے چیزیں جو نکل رہی ہیں وَيُحْجِ الْعَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا اور زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد وَقَذَالِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکال لیا جائے گا قبروں سے زمین میں جہاں تم دفن ہوگے جہاں تمہارے اجزاء تحلیل ہو چکے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس مردہ زمین میں سے جیسے فصل نکال لیتا ہے تمہیں نکال لنے آئے گا بَعْدَ مَوْتِحْنَا لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَسْذِكِ الْحَكِيمِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ مَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَصِيمِ یہ میں نے اپنے معمول کے خلاف متعدد آیات اس وقت اسی لیے تلاوت کی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو مضمون اب آ رہا ہے اس کا انداز کیا ہے سورہ نحل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص خلاقی کی علامات اس کے خاص جو بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے مختلف اعتبارات سے ان کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَخُ یہ ہم نے سورہ شعراء میں بھی دیکھا لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تھی نشانیاں اور جو ہیں آفاقی انفسی آیات الہیہ ان کے حوالے سے سورہ نحل میں یہاں مضمون ہوئی ہے لیکن شروع میں کیا جا رہا ہے اِنَّ مِن آیاتِ ہی بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خلاقی یا خاص اس کی جو بھی رحمت کے مظاہر ہیں ان کا اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر تم انسان بڑ گئے ہو جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو وَمِن آیاتِ ہی ہے اس کی آیات ہی میں سے یہ ہے اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا کہ تمہارے لیے تمہاری نوہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں جوڑے بنائیں لِتَسْكُنُوا الَيْهَا تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور یہ کہ تمہارے بابین ایک دوسرے کے لیے محبت اور وحمت پیدا کر دی اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآیَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ یقیناً اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں وَمِنْ آیاتِ ہی خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْبُ اور اس کی آیات میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَادِكُمْ اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا فرق کتنی بولیاں ہیں کتنی زمانے دنیا میں ہیں جو لوگ بولتے ہیں کتنے مختلف رنگ ہیں لوگوں کے جو بہت سے زرد روح ہیں کوئی سرخ روح ہیں کوئی سیاہ فام ہیں مختلف لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ جو تخلیق میں تنوہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک بڑی علامت ہے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآیَاتِ لِلَعَالَمِينَ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں نشانیاں ہیں آیات ہیں اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے اس کی حکمت اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کے وقت بھی اور دن میں بھی دن میں بھی قیلولہ انسان کرتا ہے اور رات کے وقت سونا ہے اور یہ کہ پھر بقیہ اوقات میں جو تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو اس کے لیے بھاگ دوٹھ کرتے ہو محنت کرتے ہو پھر تمہاری معاشی جد و جہد ہے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآیَاتِ لِقَوْمِيَسْمَعُونَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں یعنی جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں ایک ہے ہیوانوں کی طرح کا سننا ایک ہے انسانوں کی طرح کا سننا دل سے سننا وَمِنْ عَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفُ وَتَّبْعَ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب بجلی پونتی ہے تو خوف کے ساتھ بھی اور لالش کے ساتھ بھی خوف بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ ہو جس سے کوئی تباہی آ جائے لیکن لالش بھی ہوتا ہے کچھ بارش آئے باران رحمت آ جائے تو خوف وَتَّبْعَ وَيُنَزِّرُ مِنْ السَّوَائِ مَانُ اور پھر برساتا ہے وہ آسمان سے پانی فَيُحِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے بردہ ہو جانے کے بعد اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآَيَاتِ لِقَوْمِيَا قِدُونَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کامل ہیں وَمِنْ آَيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِعَمْرِهِ یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے اس کی قدرت ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں یعنی یہ سارے جو عجرام سماویاں ہیں یہ بڑے بڑے کرے ہیں آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سائز کے ہمارا سورج بچارہ ان کے سامنے بہت بابولی سے شئے ہیں اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں ستارز موجود ہیں ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مدار میں کس نے تھاما ہوا ہے سُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعَوَةً مِنَ الْأَرْضِ پھر جو میں تمہیں پکارے گا بس ایک ہی دفعہ کا پکارنا اس کا ہوگا تم زمین سے اِذَا آنتُمْ تَخْرُجُونَ تم نکل پڑھو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَكُون اسی طریقے سے اس وقت بھی اللہ کا بس ایک حکم کافی ہوگا وَلَهُ مَنْ فِي سَبَابَاتِ وَالْلَرْضِ اور جو کچھ بھی آسمان ورزمین میں ہے اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے كُلُ لَهُ قَالِطُون سب اسی کے حکم کے تابعے فرمان ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے پہلی بار تخلیق فرماتا ہے پھر اس کو دہراتا بھی ہے یا دہرائے گا تمہاری تخلیق دہرائے گا کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا وَهُوَ اَوْوَ الْعَلَي اور وہ اس پہ زیادہ آسان ہے زیادہ ہلکا ہے یہ بات پہلے بھی اذکر چکا ہوں کہ قرآن یہ دلیل لاتا ہے کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ کرنا آسان ہے ایک مرتبہ کیا ہے اس کی جو مشکلات ہیں اس کو اس نے حل کیا ہے تمہاری سوچ الٹی ہے تم کہتے ہیں اللہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ بھائی اس نے پیدا کیا تمہیں پہلے یا نہیں یا تو یہ کہو کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی ایک علیدہ بات ہو جائے گی لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اہلِ عرب جو مخاطبے اول تھے قرآن کے وہ اللہ کے منکر نہیں تھے ابھی ہم آیات پڑھ چکے ہیں وَلَاِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَغْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا اسباد اور ضمون فوراں کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی تو اللہ کو خالق مانتے تھے تو اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ اگر پیدا کیا ہے تو پھر دوسری مرتبہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لئے بھاری کیوں ہو وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهُ بلکہ جو بھی اصول ہے اس کے مطابق تو اس کے لئے جیادہ آسان ہونا چاہیے اور ہے بلکہ وہ اس کے لئے آسان ہے وَلَهُ الْمَسَلُ الْعَالَى اور اس کی بڑی بلند شانیں ہیں اصل میں مثال کا لفظ استعمال ہوا مثال اگر اللہ تعالیٰ کے لئے چونکہ کوئی مثال کا لفظ بھی استعمال کرنا زیادہ موضوع ہماری سمجھ میں نہیں ہے تو اس کو ترجمہ بہتر ہے کہ شان اس کی بہت ملند شان ہے وَلَهُ الْمَسَلُ الْعَالَى فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّبِ آسمانوں اور زمین میں وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ اور یقین زبردست ہے تمال حکمت والا ذَرَبَ لَكُمْ مَسَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ وہ تمہارے لئے تمہارے ہی جیوں میں سے تمہارے اپنی سوچ جو ہے اس کے حوالے سے ایک مثال بیان کرتا ہے حَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَائِ فِي مَا رَضَقْ لَاكُمْ فَانْتُمْ فِيهِ سَوَا کیا تمہارے لئے جو تمہارے ملک یمین ہیں غلام ہیں لونیاں ہیں کیا وہ شریک بھی بن جاتے ہیں تمہارے اس چیز میں جو ہم نے تمہیں رزق لیا ہے ظاہر بات ہے کہ غلام تو غلام رہے گا وہ شریک تو نہیں ہوگا وہ برابر کا حقدار اور اختیار تو نہیں رکھے گا اس جو بھی آقا کا مال ہے اور ملکیت ہے اس میں اصل اختیار اور تصرف جائے آقا کا ہے غلام تو جو بھی اس کو حکم دیا جاتا وہ بجا جاتا ہے فَانْتُمْ فِيهِ سَوَا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہارے غلام جو ہیں تمہارے ملک یمین وہ برابر ہو جائیں اختیار میں ملکیت میں تخافونَ کَخیفتِكُمْ کیا تم ان کے بارے میں ایسا نہ ہو جائے اس کا بھی احتمام کر لیا جائے اس اندیشے کا بھی صدیباب کر لیا جائے کیا جتنی فکر تم اپنے بارے میں کرتے ہو کیا اتنی فکر اپنے ان غلاموں کے بارے میں بھی کرتے ہو کَخیفتِكُمْ انفُسِكُمْ کیا لگے داست جو ہے جتنی اپنی کرتے ہو ان کی بھی کرتے ہو قَزَالِكَ نُفَسِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ اسی طرح ہم اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لے یعنی یہ ہے کہ باقی جتنے بھی ہیں جتن کو تم نے چھوٹے معبود مانا ہے تم خود مانتے ہو چھوٹے معبود ہیں اللہ بڑا معبود ہے خالق حقیقی صرف وہ ہے تو یہ کیسے برابر ہو جائیں گے اور کیسے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی سفارش جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گی اللہ پر اور یہ تم نے اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے یہ تم نے جو تصور کیا ہے خود اپنے اوپر قیاس کرو تو کیا تمہارے غلام جو ہیں وہ تمہارے برابر ہو جاتے ہیں تو جنکہ یہ جتنی بھی تم نے گھڑ لی ہے معبود اپنی یہ بھی سب مخلوق ہیں چاہے وہ منگھڑت ہیں تمہارے جن کے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اور چاہے یہ کہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا علیاء وہ سب مخلوق ہیں تو اللہ کے لئے تو سب غلام ہیں تو اللہ کے برابر کیسے ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ ظالموں نے اپنی قائشات کی پیروی کی ہے بغیر علم بغیر کسی علم کے بغیر کسی سند کے تو کون ہے جو ہدایت دے گا اس کو جس کو اللہ نے بھٹکا دیا یعنی اللہ تعالی ان کے ظلالت کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کی بہر تصدیق اللہ کی طرف سے سب تھو چکی ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور اب ان کے لئے کوئی مددکار نہیں ہے فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ یہ آیات بہت اہم ہیں جو آ رہی ہیں آگے وہ دین کا جو اصل روح ہے اور اس کی یعنی جو جڑ اور بنیاد ہے فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ تو قائم رکھو سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف یہ توہینی شان ہو کہ میری تاعت اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا اِنِّي وَجْحَتُ وَجْحِعَ لِلَّذِي فَتْنَ السَّوَاوَاتِ لَلَرْدَ حَنِیفَةِ وَمَعْنَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اب ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو کاٹ کر ذاتِ بارِ تعالیٰ پر مرکوز کرو فَاقِبْ وَجْحَتَ لِلْدِينِ حَنِیفَةِ فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِ فَتْنَ نَاسَ عَلَيْهَا یہی وہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے انسانوں کے تخلیق اسی پر ہوئی ہے ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے بعد میں اس میں جو گربر ہوتی ہے اس کے ماحول کی وجہ سے اس کے والدین جو بھی اس کو سکھا پرہا دیتے ہیں جنسا کہ حدیث ہے قُلُّ مَوْلُودِ يُرَدْ وَعَلَى الفِطْرَةَ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام ہے وہ فطرت اللہ کے دن کی ہے وہ فطرت اللہ ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوَّدَانِهِ اَوْ يُمَجْسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ یہ تو پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں تو یہاں فرمایا فطرت اللہ اللہ کی فطر الناس آلیہ لا تبدیل علی خلق اللہ اللہ کی خلق میں اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ذالکر دین القیم بس یہی دین ہے قائم رہنے والا سیدھا دین ولیکن اکثر اللہ سے لا یعلم لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے مُنیبین اِلَيهِ فَعَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ اسی کے ساتھ کنٹینویشن سمجھئے مُنیبین اِلَيهِ اور چونکہ پہلے واحد کے سیغے میں تھا تو حضور سے خطاب تھا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور سے خطاب بھی ہوتا ہے مکی صورتوں میں تو گویا کہ امت سے ہو رہا ہے تو یہاں وہ جمع کا سیغہ ہو گیا کہ اپنے چہرے اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر سیدھے کرلو مُنیبین اِلَيهِ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے وَتَّقُوْهُ اور اس سے ڈرو وَاقِمُ الصَّلَاةَ مَلَا تَقُولُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز قائم کرو دیکھو مشرقین میں سے نہ ہونا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم جنہوں نے اپنے دین کو پھار ڈالا فرق فرق جو ہے کاش دینا توڑ دینا یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھار دیا تھا وَإِسْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْمَحْرَ فَانْجَائِنَاكُم وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنظُرُوا فرق کیا ہے پھار دینا دین کو پھار دینا توڑ دینے کے معنی کیا ہے اطاعت ایک حصے میں اللہ کی ایک حصے میں کسی اور کی وہ زندگی پھٹ گئی اب یہ زندگی منتشر ہو گئی اطاعت آپ کی منتشر ہو گئی اطاعت صرف اللہ کی ہو فَدُوْهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ بکارو اس کو لیکن اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے ساری اطاعت اسی کی یا اس کی اطاعت کے تابعے کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے بس ان والد کی اطاعت ہے والدین کی اطاعت ہے اساتحظہ کی اطاعت ہے حکمرانوں کی اطاعت ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر ہے کوئی حرج نہیں جس کی چاہو بات مانو والدین کی مانو اساتحظہ کی مانو اپنے پیروں کی مانو جس کی چاہو مانو بشرت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو بس یہ قانون ہے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَ هُمْ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے وَقَانُوا شِيَعَا وَقُوا ایک ایک ٹکڑا لے کر علیدہ ہو گئے كُلُّ حِزْمِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اور ان میں سے ہر جماعت جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ اطرا رہی ہے اسی کے اوپر مگرد ہے کسی نے کچھ لے لیا ہے دین کا حصہ کسی نے کوئی دین کا حصہ لے لیا ہے وَإِذَا بَسَّنْ نَاسَتْ دُرْدُمْ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِبِينَ عَلَيْهِ اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے سختی پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اپنے رب کو اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے سُمَّا اِذَا عَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَتَنُ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزا چکھاتا ہے اِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْتِقُونَ تو ان کی ایک جواعات اور ان کا ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا تَيْنَاكُمْ تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہیں یعنی ہماری دی ہوئی شئے ہے رزق ہماری ہے لیکن اس کو وہ کفر کے لیے استعمال کر رہے ہیں فَتَمَتَّعُون فَصَوْفَتْعَلَمُون پھر یہ کہ انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے قَلَّا صَوْفَتْعَلَمُون ثُمَّا قَلَّا صَوْفَتْعَلَمُون ایک وقت آئے گا جبکہ اصل حقائط بھی ہے وہ منکشب ہو جائے گی عَمَنْ ذَلَّا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَا يَتَقَلَّمُوا بِمَا كَانُوا بِهِي يُشْرِكُون کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو ان سے یہ کہہ رہی ہو اور ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہو کہ یہ شرک کر رہے ہیں یعنی کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو اب یہاں دیکھیں لفظی اتقلم آیا جو بات کرتی ہو ان سے یہی لفظیں جو کہ علامہ اقبال نے قرآن کیلئے استعمال کیا ہے مِسْلِحَقْ پِنْحَا وَحَمْ پَیْدَاسْتُوا زندہ و پائندہ و گویاستو یہ قرآن جو ہے خود کلام کرتا ہے آپ اس سے گفتگو تو کیجئے یہ آپ سے کلام کرے گا آپ سے بات کرے گا تو پوچھا گیا یہ کہ اَمْ اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَهُوَ يَتَقَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِي يُشْرِكُون تو کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی سند اتاری ہے جو ان سے گفتگو کرتی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ شرک کرو یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مدہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ بڑے اتراتے ہیں فخر کرتے ہیں پھولے نہیں سماتے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُن اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے مسئیبت آ جاتی ہے بِمَا قَدْمَتْ اَعْدِيهِمْ اور وہ آتی بھی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے اِذَا هُمْ يَقْنَتُون تو وہ بلکل مایوس ہو جاتے ہیں اور آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کی کبر ٹوک جاتی ہے کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالی ہے کہ جو رزق کو کھول دیتا ہے پھیلا دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وَإِقْدِر اور معاپ توڑ کر دینے لگتا ہے راشنن کر دیتا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں جو ماننے والے ہیں جو یقین کرنا چاہیں فَآَتِغَا الْقُرْبَا حَقَّهُوْ تو اپنے قرابتدار کو اس کا حق ادا کرو وَالْمِسْكِينَ اور مسکین کو بھی وَأَبْنَ السَّبِيلُ اور مسافر کو بھی ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ یہی بہتر نوش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کا چہرے کے تعلیم ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یقین یہی لوگ ہیں جو فرح پانے والے ہیں وَمَا آتَئَتُم مِنْ رِبًا یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی جب ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے اور جو کچھ تم دیتے ہو سودھ پر یعنی یہ کہ ایک شخص ہے اس کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے بچت ہے اس کی اب اس کے دو شکلے ہیں یا تو اس بچت کو وہ اللہ نے جن لوگوں کو کم دیا ہے جو محتاج ہیں ان کو دے دیں اللہ کے ہاں جنو سواب لے لے اللہ کے دین کے لیے لگا دے اس کا بھی حضر سواب اللہ دے گا یا بس آخری دردے میں یہ ہے کہ کسی کو قرضے حسن نہ دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دیں اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انیویسٹ کروں کوئی اور آدمی محنت کرے اس کی محنت سے جو اس کی محنت صرف بڑھوت نہیں ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سودھ کے اوپر رقم دی اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے سودھ آپ کو ملتا چلا جائے تو یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں یعنی بچت جو ہے آپ کی سیوینز جو ہیں آپ کی یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام کے نکتہ نگا سے یہ عفو ہے اس کو خرچ کر دینا چاہیے ایمان کا تقادہ یہ ہے یا سلولہ کم آدھا ینفقون پر العفو وہ اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے محتاجوں کے لیے غربہ کے لیے صرف کر دیے جائے لیکن یہ ہے کہ اتنی حمد نہیں ہے کہ صدقہ دے دیا جائے تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی مدد کر دی جائے تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام مطور ہوئے ہیں تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مزاربت پر دے لیں مزاربت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا اگر تو کوئی لفع ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لیں اور کچھ وہ لے لیں لقصان ہو جائے تو سارا لقصان آپ برداشت کریں گے جس کے ایک پاس وہ سرپلس منی تھی اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا یہ تو تفاصیل بات کی ہیں لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق فی سبی اللہ ورسس سود ربا کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے آخرت کائر و ثواب حاصل کرنے کے لئے یا بچت کو انویس کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے یہ دو ذہنیت ہیں جو ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں اور متعزاد ہیں فَمَا عَتَيْتُم مِنْ رِبَنُ تو جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے لِيَرْبُوا فِي عَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں فَلَا يَرْبُوا إِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ کے ہاں اس میں کوئی بڑھتری نہیں ہوتی وَمَا عَتَيْتُم مِنْ زَكَاةِ اور جو تم زکاة دیتے ہو یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے خیرات ہے تُلی دونہ وجہ اللہ ہے اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا اللہ کا چہرہ مراد وہی اللہ کی رضا فَاُلَا اِكَهُمُ الْمُزِعْفُونَ یہ لوگ ہیں جو اپنی جو مچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں یعنی یہاں اللہ کے لیے دیا ہے تو وہاں دس گناہ ملے سات سو گناہ ملے اس سے بھی زیادہ ملے لیکن یہ ہیں لوگ کے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رسط دیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جس کے بارے میں تمہارا گمان تک ہوں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں کیا لات ازا بنات یہ کرتے ہیں یہ کام ان کے عقیدے میں ایسی بات موجود نہیں تھی وہ تو ہاولائی شفعہ نائند اللہ کہتے تھے کہ ہمارے شفی ہیں بس ہمارے سفارشی ہیں سبحانہ اللہ پاک ہے و تعالی و بہت بلند و بالا ہے اما یشرکون اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں بہر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بس سبب اس کمائی کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے یہ آیت جتنی آج روشن ہو کر پورے دنیا کے افق کے اوپر جو ہے یوں سمجھئے کہ نمائع ہو رہی ہے شاید جس وقت نازل ہوئی تھی اتنی نمائع اس وقت بھی نہ ہو اس لئے کہ اس وقت پوری دنیا کا کیا اندازہ تھا لوگوں کو بہت کام اندازہ تھا پوری دنیا کی وسط کا اندازہ بھی نہیں تھا آج اس طرح سے فساد رونما ہو چکا ہے پوری زمین میں جس طرح کے تصادم ہیں جس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں جس طرح کی بدامنیاں ہیں جس طرح کے فسادات ہیں تو بر و بہر میں فساد رونما ہو چکا ہے بما قسمت اید الناس لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے باعث لیزیقہم بعض اللذی عاملو اور یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض عامال کا مدہ چکھائے یعنی بعض اللذی عاملو اگر تو سارے عامال کا اللہ تعالیٰ یہیں پر اگر صدا دینی شروع کر دے تو کوئی آدمی بچے ہی نہ ما بقا علا ظہر ہی دابا تو کوئی بھی ایک بھی انسان نہ رہے زمین کے اوپر لیکن کچھ کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دیتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ لوٹیں پھریں سوچیں غور کریں توبہ کریں رجوع کریں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ اس لئے ہے کہ انسان ہوش میں آئے یہ آج ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے خاص طور میں مسلمان سوچیں کیوں ہم ظلیل و خار ہیں ہیں آج کیوں ظلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں کیا وجہ ہے اے اللہ ہم سے تو وعدہ تیرا تھا انتم العلونہ انکنتم صادقی انکنتم مؤمنین تم ہی بلند سر بلند ہوگے اگر تم مؤمن ہوئے ہمارا یہ حال کیوں ہے اگر ہم یہ سوچیں گے تو نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اس لئے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس یا دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے حصے بغرے کر دیئے ہیں تو جب آپ سوال کریں گے قرآن سے تو قرآن آپ کو جواب دے گا لیکن ان چیزوں پر بھی غور کریں سوچیں تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی محلت ملی ہوئی ہے کوئی بڑا عذاب آنے سے پہلے یہ آیت نوٹ کر دیئے ایک تاریس نمبر آیت ہے اس لئے کہ ساٹھ آیتیں ہیں سورہ روم کی اس سورہ مبارکہ کی مناسبت مضامین کے اعتبار سے ہے اس کے بعد سورہ لقمان ہے پھر سورہ سجدہ ہے سورہ سجدہ کی جو آیتیں ہیں وہ تیس ہیں اور اکیسویں آیت اس کے لگ بگ ہے جب ہم پڑھیں گے تو ان کے در مناسبت محسوس ہوگی ان چار سورتوں میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ پہلی سورت سورہ انکبوت اس کے مضامین کے مناسبت جوڑا اس کا جو وہ تیسری سورت ہے سورہ لقمان اور دوسری سورت یہ سورہ روم اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ سجدہ ہے ان کے مضامین کے مناسبت اس اعتبار سے اور چاروں نے مل کر ایک سب گروپ کی شکل اختیار کیے جیسے وہ چار تھیں جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ان سے زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جو تم سے پہلے تھے کان اکثرہ مشرقین ان کی اکثریت مشرقوں پر مشتمل تھے فاقیم وجہ کل الدین القیم دوبارہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف اللہ کے دین کی طرف من قبل انجات یا یوم لا ملددہ من اللہ اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کی طرف سے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا یوم ایزی یسددعون اس دن یہ تقسیم ہو جائیں گے پھٹ جائیں گے علیدہ علیدہ ہو جائیں گے کیس طرح ہو جائیں گے کیا پودلائیزیشن ہوگی من کفر فالح کفرہ جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا سارا وبال اسی پر آئے گا ومن عامل صالحا فلی الفتی بیم حدون اور جو لوگ جنہوں نے عمل کام کیے تھے اچھے عمل کیے تھے تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لئے یہ بستر بچھایا تھا جو عبال انہوں نے کیے تھے تو گویا کہ اس وقت علیدہ علیدہ ہو جائیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی لیجزی اللذین آملو عمر صالحات من فضلہی تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے اہلِ ایبان کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے اپنے فضل سے انہو لآیوب الكافرین یقین لہو کافروں کو پسند نہیں کرتا ومن آیاتہی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواوں کو جو بشارت لے کر آتی ہیں وَلَيُزِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ اور تاکہ پھر وہ اپنی رحمت سے تمہیں گوہ حصہ دے تمہیں مدہ چکھائے تو اپنی رحمت کا یعنی باران رحمت کا وَلَيْ تَجْرِيَ الْفُلْقُ بِعَمْرِهِ اور تاکہ سمندر کے اندر جہاز چرے اور کشتیاں چرے وہ بھی اس کے حکم سے شکر کرو وَلَقَدْ اَلَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا مِنْ اِلَا قَوْمِهِمْ اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے اپنی اپنی قوموں کی طرف فَجَعُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تو وہ لے کر آئے ان کے پاس واضح نشانیاں موجدات اور واضح تعلیمات فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ عَجِرَمُوا پھر ہم نے انتقام لیا بجیموں سے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ تو ہمارے ذمہ تھا کہ ہم اپنے اہلِ ایمان بندوں کی بدد کریں یعنی یہی ہوا ہے حضرتِ نُو اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے حضرتِ حود اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے حضرتِ صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے اللہ ہی ہے کہ جو ہوائیں چلاتا ہے فَتُسِیرُ پھر وہ ہوائیں جو ہے اٹھاتی ہیں بادلوں کو فَيَبْسُتُهُ فِي السَّوَانَ پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے فضا کے اندر کہ فَيَشَا جیسے بھی وہ چاہتا ہے وَيَجَالَهُ كِسَ فَرْمُ پھر ان کو کر دیتا ہے تَحْبَرْتَحْ یہ بندول پہلے بھی آ چکا ہے پھر ان کو تَحْبَرْتَحْ کرتا ہے فَتَرَلْوَدْقَوْتِيَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ تم دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے اور مح برستا ہے ان کے درمیان سے فَإِذَا عَسَابَ بِهِ مَنْ يَشَاوْ مِنْ عَبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر اس بارش کو برسا دیتا ہے اس کی زمین پر تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں شاداں فرہاں ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلِ اور اس سے پہلے اگرچہ وہ تھے اَنْ يُنَزَّرَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ کہ اس سے پہلے کہ یہ ان پر بارش برسائی گئی ہوتی لَبُو بِلِسِينَ یقیناً بہت ہی ناؤمید تھے یقیناً اس سے پہلے مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک گھٹا آئی بشارت آئی بارش برسی اب وہ خوش ہو گئے خوشیاں منا رہے ہیں یہ خاص طور پر جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو اصل میں ان چیزوں کے زیادہ تجربہ ہوتا ہے عام طور پر جہاں آرٹیفیشل ایریگیشن ہے تو وہاں یہ نویچل فرومنہ اور اس کے ساتھ یہ نفسیاتی کیفیات اتنی نہیں ہوتی جتنی کی بارانی زمینوں میں ہوتی ہیں فَنْزُلِ اللَّهِ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ تو دیکھو اللہ کی رحمت کے جو آثار ہیں نشانیاں ہیں اس کو دیکھو کیسا يُحِي الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اِنَّ ذَالِكَ الْأَمُحِي الْمَوْتَ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم بھیجیں کوئی ایسی ہوا جھکڑ بھیج دیں اس کھیتی کے اوپر وہ کھیتی کو تماہو برباد کر دیں فراؤ مصفرن اور دیکھیں کہ وہ کھیتی تو پیلی پڑ گئی زرد پڑ گئی کوئی ایسا آگیا کوئی باد سرسر کا جھوکہ آگیا کیا ہوا فَلَزَلُّ بِمْ مَعْدِهِ اَكْفَرُونَ تو پھر وہ اس کے بعد وہ پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں اللہ کے جناب میں کہ ہمارے اوپر تو اللہ کی رحمت کبھی ہوئی ہی نہیں ہمارے لئے تو ہماری جو قسمت پھوٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَاتُ وَأَنَبِي آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو وَلَا تُسْمَعُ السُمَّتُ دُعَاءِ اِذَا وَالنَّوْ مُدْبِرِينَ نہیں آپ ایسے بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں باتوں سے سمجھائی جائے لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو ایسے بہرے ہیں کہ جو ساتھ اپیڈ موڑ کر چل بھی دیئے ہیں لہٰذا آپ کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت اور جو بھی ابلاغ و تبلیغ ہے اس کا ان کے اوپر کوئی اثر پیدا کر سکیں وَمَانْتَ بِحَادِ الْمِيَا اَنْدْعَالَتَهِنِ اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی گمراہی اور ان کی ذلالت سے بھٹکنے سے آپ بچا نہیں سکتے ہدایت نہیں دے سکتے اِن تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُعْمِنُوا آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو مانتے ہیں بے آیاتنا ہماری آیات کو فہم مسلمون پس وہ ہماری فرما برداری اختیار کرتے ہیں اللہُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ زَعْفِن وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا کمزوری سے یعنی جب تم پیدا ہوتے ہیں تو بہت کمزور ہوتے ہو پھر تمہاری اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرماتا ہے جوانی آتی ہے آدمی کڑیل جوان بنتا ہے پھر قوت کے بعد پھر زوف آ جاتا ہے پھر یہ دھیڑ عمر ہوئی اور قوان کے اندر ازمِلال پیدا ہونا شروع ہوا پھر بڑھاپا آ گیا وَشَّعِبَا اور پھر یہ سفید بال ہو جاتے ہیں يَقْلُقُ الْمَعَيَشَاء اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيقُ اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ سَا تُوْ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے یہ مجرم مَادَ بِسُوْ غَيْرَ سَعَاتٍ نہیں رہے وہ سوائے ایک گھنٹے کے ایک گھڑی کے ایک گھڑی رہے دنیا میں اور یا اس عالم برزخ میں اس سے زیادہ نہیں جس طرح اس وقت ان کے جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے اسی طرح وہ دنیا میں بھی اُتک لیے جاتے تھے یعنی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے حقیقت کو نہ تسلیم کرتے تھے نہ مانتے تھے وَقَالَ النَّذِي لَغُطُ الْعِلْمَ اور کہیں گے وہ لوگ جن کو کے علم حاصل تھا جو صاحب شعور تھے وَالْعِمَانَ اور جن کو ایمان حاصل تھا لَقَدْ لَبِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الَا يَوْمِ الْبَعْثِ اَرْبَدْبَغْتُو تم رہے ہو اللہ کے حساب اور اللہ کی کتاب کے مطابق یومِ بَعْثِ تک یہ سارا تمہیں ایک گھنٹا جسے کہہ رہے ہو یہ عالم برزخ تھا بڑا طویل برزخ کا عالم تھا اب ظاہر بات ہے جو انسان آج سے پانچ ہزار پہلے مر چکا ہے پانچ ہزار برز تو اس کے برزخ میں پہلے گزر چکے ہیں اب یہ کہ اور کتنا وقت آنا ہے تو وہ کہیں گے اہلِ امار یہ تو اصل میں عالم برزخ کا وقفہ تھا فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ اور اب جو تمہاری آنکھ کھلیے تو یہ ہے یومِ بَعْثِ یہ یومِ قیامت ہے یہ اٹھنے کا دن ہے وَلَا كِنَّكُنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن یہ کہ تم علم نہیں رکھتے تھے تم نے ان چیزوں کو نظرانداز کر دیا تھا ان کے بارے میں غور کرنا ہی پسند نہیں کیا تھا فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يَلْفَعُ الْنَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ تو آج پھر جن لوگوں نے ظلم کیا زیادتی کی گناہ کی زندگی بسر کی اب ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کا معذرت کرنا عذر تراشنا بہانے بنانا اور معافیہ مانگنا کام نہیں آئے گا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ نہ ہی انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کرے اب وہ وقت گذر چکا دنیا میں موقع تھا جب تک موت نہیں آئی تھی معالم یغرغر جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے ان کے لئے توبہ کا موقع تھا لیکن اب انہیں یہاں پر توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا ان کی توبہ جو ہے اب قبول نہیں ہوگی وَلَقَدْ ذَرَبْنَا لِلَّا سِفِيَا حَذَرْ قُرْآنِ مِنْ كُلْ مَسَلْ ہم نے تو لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں ہر انداز میں سمجھا دیا ایک پھول کا مضبوح تو سو رنگ سے بانگیں ہم نے یہ ہر طریقے سے بات جو ہے واضح کر دی ہے وَلَئِن جَيْتَهُمْ بِعَایَتٍ اور جب آپ ان کے پاس اگر آپ لے آئے ان کے پاس تو نشانی لَيَقُولَ النَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ أَنْتُمِ اللَّا مُبْتِلُونَ تو یہی کہیں گے یہ لوگ کافر کہ نہیں ہوں مگر تم جھوٹ گھر رہے ہو یہ جھوٹی باتیں ہیں من غلط باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو یا یہ کہ تم نے کوئی جادو کر دیا ہے اسی طرح نمور کر دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علیم نہیں رکھتے فَسْبِلْ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّنُ اور جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے حضور کے وساطن سے تمام مسلمانوں کو تو اے نبی آپ اور اے اہلِ ایمان تم سب صبر کرو اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّنُ اللہ کے واقعے پر مبادے پر یقیم رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے اس کی بدد آئے گی غلبہ دین کو ہوگا حق کا ہوگا لیکن یہ کہ اس کے ابھی بہرحال ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں تمہارا امتحان تو لیا جائے گا اَحَسِبَ النَّاسُ وَنْ يُتْرَقُوا يَقُولُوا عَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَرُونَ پھر سورہ بقرہ کی وعد ذہن میں لائیے وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفَسِ وَالْصَبَرَاتِ یہ اللہ انتحان تو لے گا لیکن اللہ کے وعدے پر پختہ یقین رکھو اِنَّوَادَ اللَّهِ حَقٌ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ اور دیکھنا کہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے تمہیں ہلکا نہ کر دیں یعنی تمہارے ان کا دباؤ جو ہے تم برداشت نہ کر سکو اور تم پیسے ہٹ جاؤ کوئی پسپائی اختیار کر دو اس کے معنی کیا ہوئے بڑے بودے نکلے بڑے کمزور نکلے دیکھنا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دشمن یہ مشرق یہ کافر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہیں تمہارا بوداپن ظاہر ہو جائے اور وہ تمہیں ہلکا کر کے رکھ دیں اس کی بجائے جمع رہو ڈٹے رہو کوئی ہمالیہ کی طرح کھڑے رہو اور اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے جو تن مندھن لگا رہے ہو اسی طریقے سے لگاتے رہو بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں یاد دے گا دنیا میں بھی آخرت دے گا